اسرائیلی تاریخ کی سب سے مہنگی جنگ، حماس اور حسبولہ سے جاری جنگ نے اسرائیلی معیشت کو ڈبو دیا گزشتہ ایک سال کے دوران اسرائیل نے ہزاروں فوجی غزہ اور جنوب لبنان بھیجے ہزاروں فضائی حملے کیے اور اپنے فضائی دفاعی نسان پر لاکھوں ڈالر خرچ کیے تاکہ مزائلوں اور ڈرون حملوں کو روکا جا سکے اسرائیلی حکومت کا تکمینہ ہے کہ حماس اور حسبولہ کے خلاف جو جنگیں اس نے شروع کر رکھی ہیں ان کی قیمت مجموعی طور پر ساٹھ ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے ایسے میں اسرائیلی معیشت پر ان جنگوں کے اثرات واضح ہونا شروع ہو چکے ہیں اسرائیلی وزیر خرزانہ نے اسرائیلی اسمبلی کو ستمبر دوہزہ چوبیس میں بتایا تھا کہ اسرائیلی تاریخی سب سے طویل اور مہنگی جنگ ہے انہوں نے کہا تھا کہ جنگ کا خرچہ چوبن ارب سے ارسین ارب ڈالر تک کھو سکتا ہے اسرائیل کی جانب سے لبنان پر بمباری اور پھر جنوبی لبنان پر زمینی حملے کے ساتھ سا تیران کے خلاف مرسائل حملے اس قیمت کو مزید بڑھا ہار رہی ہیں مہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ جنگ دوہزار پچیس میں بھی جاری رہتی ہے تو اس جنگ میں وسط کے بعد لاغت کا تکمینہ تیرانوے ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے جو اسرائیل کی سالانہ آمدن کا چھٹا حصہ ہوگا جنگ پر اٹھنے والے خراجات پورے کرنے کے لیے بینک آف اسرائیل نے حکومتی بانڈز کی فروغت میں اضافہ کیا ہے تاکہ کرزہ لیا جا سکے صرف مارچ دوہزار چوبیس میں آٹھ ارب ڈالر کی رقم ایسی ہی حاصل کی گئی ہے اسرائیل ملک کے اندر اور باہر بھی بانڈز فروغ کرتا ہے جن میں بیرون ملک مقیم اسرائیلیوں کے لیے خصوصی بانڈز شامل ہوتی ہیں تاہم بینک آف اسرائیل کے دادو شمار سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب بیرون ملک رہنے والے لوگ اسرائیلی حکومت کے بانڈز خریدنے میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے بینک کے مطابق نو فیصد سے بھی کم بانڈز بیرون ملک مقیم لوگوں کے پاس ہیں یہ تعداد ستمبر دوہزار تیس کے مقابلے میں تقریبا پانچ فیصد تک کم ہے مائرین کے مطابق اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حکومتی بانڈز پر شہرسود میں اضافہ ہوا اور یوں غیر ملک کے خریداروں کی دلچسپی بڑی ان کے مطابق حکومت کو جو کرسہ واپس کرنا ہوگا اس پر شہرسود میں ڈیڑھ پیسر تک اضافہ ہوا ہے اگست 24 کے آگاز سے تین بینل اقوامی مالیاتی کریڈٹ ایجنسیاں موڈیز فیچ اور سٹینڈرٹ نے اسرائیلی حکومت کے کرسوں کی ریٹنگ میں کمی کی ہے ایسا اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ ان ایجنسیوں کو یہ لگتا ہے کہ اسرائیلی حکومت کرسہ واپس نہیں کر سکتی بلکہ ان ایجنسیوں کو حکومت کی حکمت عملی کی وجہ سے خسارے کے بارے میں خدشات ہیں اکتوبر 2023 میں اسرائیلی معیشت مضبوطی سے ترقی کر رہی تھی لیکن جنگ کے بعد سے یہ زوال پذیر ہوئی ہے گزشتہ سال عالمی بینک کے مطابق اسرائیلی جی ڈی پی اشاریہ ایک فیصد تک کم ہوا دوسری جانب بینک آف اسرائیل کا اندازہ ہے کہ روز سال ترقی کی رفتار صرف اشاریہ پانچ فیصد تک رہے گی ایک سال کے دوران اسرائیل میں کئی کمپنیوں کو عملے کی کمی کی شکایت کا سامنا بھی رہا جس کی وجہ سے ان کے کاروباری صلاحیت اور پیداوار متاثر ہوئی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہماس سے جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی اسرائیلی فوج نے تین لاکھ ساٹھ ہزار ریزروز اہلکاروں کو بلائے تھا اگرچہ ان میں سے بہت سے واپس آ چکے تاہم لبنان میں کاروباری کے وقت پندرہ ہزار کو واپس بلالیا گیا تھا اس کے علاوہ اسرائیلی حکومت نے اسکیوٹی وجہات کی بنا پر غزہ اور اردن سے دو لاکھ بیس ہزار فلسطینیوں پر بھی اسرائیل میں داخل ہونے پر پابندی لگا رکھی ہے اس سے خصوصی طور پر تعمیراتی شبہ متاثر ہوا ہے جس میں اسی ہزار فلسطینی کام کرتے تھے ان کے جگہ لینے کے لیے اب سری لنکا بھارت اور اسبیکستان سے ہزاروں مزدوروں کو رکھا جا رہا ہے مائرین کے مطابق اسرائیلی مشہد جان ختم ہونے کے بعد ہی دوبارہ مضبوط ہو سکتی ہے